فارگیونیس یعنی کہ کسی کو معاف کرنا کیوں ضروری ہے یہ ہم ایک چھوٹی سی سٹوری سے دیکھیں گے حالانکہ سٹوری کے دونوں کردار بھی اپاری ہیں اور دوست ہیں لیکن آپ چاہیں تو انہیں کسی بھی روپ میں دیکھ سکتے ہیں ساس، بہو، ماتا پتا، بچے یہ آپ کی وجہ ہے ایک بار کی بات ہے راہل اور امیت نام کے دو دوست تھے دونوں بزنسمن تھے اور کافی اچھے مدر تھے امیت لگ بگ روز راہل کی دکان پر آتا راہل کو دکان میں گھاٹا ہونے لگا ایک بار راہل نے دکان کے لیے کچھ سمان امیت سے منگوایا کیونکہ دکان گھاٹے میں چل رہی تھی تو راہل کے پاس ترن دینے کے لیے پیسے نہیں تھے راہل نے امیت سے کہا کہ وہ کچھ دنوں میں اس کے پیسے دے دے گا لیکن امیت پیسوں کی ضد کرنے لگا راہل نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر سارے پیسے لوٹا دے گا امیت تب تو وہاں سے چلا گیا اتنے سالوں کی مطرتہ چند پیسوں کیلئے اس نے ختم کر دی امیت نے راہل کی دکان پر آنا بھی چھوڑ دیا راہل نے کسی اور کے ہاتھ امیت کے پیسے بھیجوا دیئے لیکن وہ اس کے بہیوئر کو بھول نہیں پایا اس نے اپنے فون سے امیت کا نمبر بھی ڈلیٹ کر دیا اور ہر طریقے سے اس سے رشتہ توڑ دیا راہل نے امیت سے موہ تو موڑ لیا لیکن اسے اکثر اس بات کی یاد آتی اسے یہ امید نہیں تھی کہ اس کا دوست پیسوں کو زیادہ اہمیت دے گا اور دوستی کو کم دھیرے دھیرے راہل کے من میں اتنی نفرت بھر گئی کہ اس نے اپنے سبھی دوستوں سے بولچال بند کر دی ان کے پاس آنا جانا بھی چھوڑ دیا کوئی ضروری کام ہوتا تب ہی فون کرتا کہ یہ سٹوری آپ کو جانی پہ چانی لگ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی کسی نے کچھ سال پہلے ایسا کیا جسے لے کر آپ ابھی تک سوچتے رہتے ہیں یا آپ کسی ایسے پاریوارک یا میتھے گروپ کا حصہ ہیں جہاں آپ کا نرنتر ترسکار ہوتا ہے کہ آپ کے ماں یا پتا کو آپ کے ہر کام میں کھامی ہی نظر آتی ہیں کہ آپ کا بوائی فرینڈ یا ہسپینڈ آپ کو وہ عزت نہیں دیتا جو آپ بیزور کرتے ہیں آپ سالوں سے کسی کے دوارہ کیے گئے بیہیوئر کو لے کر بیٹھے ہو آپ اسے اس طریقے سے سمجھو کہ آپ نے اس بات کو اپنی کمر سے باندھ رکھا ہے اور اس کے وجن کو نجانے کتنے سالوں سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہے ہو اب اس انسان کو مارک کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ایکچور میں ہمیں اسے مارک نہیں کرنا ہم نے خود کو مارک کرنا ہے اسے سے شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا بھی کچھ کیا ہے کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو نرادر سے ہی بلاتے ہیں تو ایسے میں ہمیں ان کی باتوں کو دل پر لگا کر اپنے من میں نفرت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامنے والا ٹھیک ہے وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمیں اس کا بوجھ اپنے کندوں پر نہیں اٹھانا آپ میں سے بہت لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہنا آسان ہے میں کیسے بھول جاؤں کہ اس نے دس لوگوں کے بیچ میری بیزتی کی تھی اس نے سب کے پاس جا جا کر میرے خلاف کان بھرے تھے اچھا کیا میری اس بات سے سہمت ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے لیکن آپ کے ساتھ بہت سے انسان غلط کر جاتے ہیں یہ بات آپ کے لیے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہر انسان کے لیے بھی ٹھیک ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں سب کے ساتھ غلط کر رہا ہوں لیکن سب میرے ساتھ ٹھیک ویوہار کر رہے ہیں جب سب لوگ اچھے ہیں تو یہ سب کے ساتھ غلط کون کر رہا ہے یہ غلط کرنے والے آپ جیسے اچھے لوگ ہی ہیں جو انجانے میں دوسروں کا دل دکھا بیٹھتے ہیں جان بوچھ کر کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ان پر ہم بعد میں آئیں گے ہمیں کسی ٹیچر نے ڈانٹ دیا اس بات کو برسوں ہو گئے لیکن ہم اسے آج بھی دل پر لگا کر بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نیچر ہو اس ٹیچر کو تو پانچ سیکنڈ بعد بھی یہ بات یاد نہیں رہی ہوگی کہ اس نے ہمیں ڈانٹا ہے ہماری ساتھ جن اور سٹوڈنٹس کو ڈانٹ پڑی وہ بھی کبکے بھول گئے اب اس کیس میں ہمیں کسے مارک کرنا ہے ٹیچر کو نہیں خود کو کیونکہ ہم اس بات کو دل پر لے کر بیٹھے ہیں ہمیں ڈانٹ پڑی پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے لیکن ہم نے اتنے سالوں میں اسے یاد کر کر کے کئی گھنٹوں لمبا کھینچ لیا ٹیچر نے تو ایک بار ڈانٹا لیکن ہم آج تک وہ ڈانٹ کھا رہے ہیں اسی طرح امید تو ایک بار راہل کے گھر گیا لیکن راہل روز امید کو کھیچ کر اپنے گھر لارہا ہے یہ کیس ہے جان بھوچ کر کسی کا برا کرنے کا کیونکہ وہ انجانے میں تو راہل کے گھر گیا نہیں دیکھو کسی بھی بیہیوئر کے پیچھے کچھ نہ کچھ کارن ہوتا ہے امید کے ساتھ بھی کافی سال پہلے کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس طرح راہل اور امید دوست نہیں تھے امید نے اپنے کسی دوست کو کچھ پیسے ادھار دیئے تھے لیکن وہ دوست اس کے اور کچھ اور لوگوں کے پیسے لے کر شیئر چھوڑ کر بھی بھاگ گیا پیسوں کی رقم زیادہ تھی تب سے امید کسی کے اوپر بھی پیسوں کو لے کر وشواس نہیں کرتا تھا حالانکہ امید نے جو راہل کے ساتھ کیا وہ غلط تھا لیکن جب راہل کو اس بات کا احساس ہوا تو اس کے مند سے نفرت ختم ہو گئی یہ نہیں ہوا کہ دونوں پھر سے دوست بن گئے لیکن راہل کے دل کے اوپر جو بوجھ تھا وہ کم ہو گیا اس کا دوستی پر سے جو وشواس اٹھ گیا تھا وہ بھی اسے واپس مل گیا تو آپ بھی یہی کریے دیکھو اب چیزوں کو بھول نہیں پاؤ گے لیکن اگر آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ختم ہو گئی تو وہ چیزیں آپ کے لیے بوجھ بننا بند ہو جائیں گی لیکن یہ ایک لمبا پروسس ہے آپ کے ساتھ کچھ گھٹنا ہو آپ اسے کچھ دن لگاتار سوچتے رہو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہو پھر آپ اسے ماف کرو اس سے اچھا ہے آپ اپنا ایٹیٹیوٹ ایسا کر لو کہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے آپ تب ہی سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کارن ہے اور آپ ترنت اسے ماف کر دو اگر آپ کو کوئی کزن آپ سے روٹ بیہیویر کرتا ہے تو اسے نفرت مت کرو نہ ہی اس کی باتوں کا برا مانو جب اگلی باری اپنی ما یا پتا کی بات بری لگے تو اس بات کو یاد کر لینا کہ وہ اپنے حساب سے آپ کے فائدے کی بات ہی کر رہے ہیں اگر آپ اس چھوٹی سی چیز کو سمجھ لوگے تو آپ صدا خوش رہو گے اور آپ کا بیوہار سب کے لیے آدھر اور سمان صحیت ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اسے لائک کریے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریے تنگی